بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس ایم علی رضا امیسی ماتھمیٹکس پرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور امید ہے کہ آپ صرف حریت سے ہوں گے اور جیسے کہ ہم نے ٹنھ کلاس میت کی لیکچر سیری سٹارٹ کی ہے اور اس کے اندر ہم تقریباً پہلے آلماس چار سے پانچ لیکچر جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں تو چلیے آج ہم نیکس لیکچر میں اپنے کچھ قویسنز ہیں ہم کو ڈسکس کریں گے اکسرسائز ہے 1.1 جس کا قویسن نمبر 1 جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں قویسن نمبر 2 جو فیکٹرائزیشن تھا اس کی کچھ اگزیمپل کل کیے تھیں ساتھ اس کے دو سوال بھی کیے تھے تو آج ہم اکسرسائز 1.1 کا جو قویسن نمبر 2 ہے فیکٹرائزیشن اس کے نیکس جو پارڈ ہے وہ کریں گے یہ ہے فیکٹرائزیشن آج ہم اس کا تھرڈ پارڈ کرنے جا رہے ہیں کہ فیکٹرائز کرنا ہے اس کو ساتھ سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایکویشن جو کوارڈریک ایکویشن گیون ہوتی ہے اس کو سٹینڈڈ فارم میں چینج کرنا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارا سیونٹین ایکس کل اس طرف ہے تو ہم یہ کرتے ہیں ہمیں ٹرم سکوٹ آ کے اس طرف لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چا بن جائے گا سیونٹین ایکس کے لیدر لکھ لو تو یہ مائنس کے لیدر جا کے پلس ٹرنٹی ٹو ایکس ہو جائے گا پلس کا پور ہے یہ مائنس پور ایکوال ٹو زیرو اب یہ آپ کے پاس بن گئی کوارڈریک ایکویشن کی سٹینڈڈ فارم اب آپ نے کیا کرنا ہے کل بھی میں نے ہوتایا تھا کہ یہ ایکس کے لیے ٹرمز ہوتی ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے کونسٹنٹ نمبر کے ساتھ اب ہم سیونٹین کو جب پور سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے سکسٹی ایٹ کہ جب سیونٹین کو فور سے ملٹیپلائی کریں گے یہی میں نے آپ کو رول بتایا تھا سکیر کے ساتھ جو ٹرم ہے اس کو کونسٹنٹ نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ہمارے پاس بن گیا سکسٹی ایٹ اب ہم نے کرنا یہ تھا جو سکسٹی ایٹ ہے اس کے ہم نے پوسیبل کتنے طریقوں سے سکسٹی ایٹ بن سکتا ہے اس کے ملٹیپل ہم نے نکال لے ہیں ملٹیپل نکال لے کے لیے آپ کسی کو اگر ایسے سمجھ نہ آئے تو وہ سکسٹی ایٹ کو ون پائی ون ڈیوائیڈ کرتا جائے جس کے ساتھ پروپر پروپر ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا وہ نمبر اس کے ملڈیا اس کا ٹیبل پڑھ لیں آپ کیا آپ اگر اس کا ٹیبل پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ملٹیپل کون کون سا بانر ہے اگر دیکھا جائے تو سبسپرے سکسٹی ایٹ یہ ہوتا ہے وان ملٹیپلائی سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ ہوتا ہے تو کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہو جاتا ہے ٹھلٹی فور سکسٹی ایٹ چھوڑی ساتھ نہیں ہوگا فور کے ساتھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اپنیک اس کے یہ ہی دو ملٹیپل میں بنتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 4 کے ساتھ ہو جاتا ہے 4, 17 68 یہ اس کے بن گئے ہیں multiple اب اس کے multiple بنانے کے بعد ہم نے چانا ہے x والی ڈاؤں کی طرف 32 اب ہم نے ان میں سے ایسا پیر اٹھانا ہے جس کو پلس یا مائنس کریں تو آپ کے پاس آنسر 32 آئی تو وہ اگر دیکھا جائے تو جو پہلا ہے آپ کے پاس اس کو پلس مائنس کرنے سے کبھی بھی 32 نہیں بنے گا اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی پلس مائنس کرنے سے 32 نہیں بنے گا تو یہ دونوں پیر ہو گئے فنش اس کے بعد یہ پیر بچا 32 میں 34 میں 2 ایڈ کریں تو 36 بنتا ہے لیکن 32 سے اگر 2 سبٹریکٹ کریں تو 32 بنتا ہے 34 ہے نا تو 34 سے اگر 2 سبٹریکٹ کرتے ہیں تو 32 بچ جائے گا تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ان پیر میں سے پیر بنانے کے بعد ایسا پیر اٹھانا ہے کہ جس کو پلس یا مائنس کریں تو ایکس والی ٹرم کا آنسر آئے وہ ہمارے پاس بن گا ہے 2 اور 34 اب اس کے سائن کی طرف دیکھنا ہے پلس سائلہ کے مائنس اب 17 پلس کا تھا یہ مائنس کا تھا اس کا مطلب پلس مائنس مائنس 68 بنتا ہے اس کے بعد 32 کیا ہے پلس کا اب ہمارے پاس جو پیر ہے وہ بنے 2 اور 34 اب میں اس کے ساتھ کس طرح سائن لگاؤں دونوں کے ساتھ کہ یہ مائنس 68 بنے اگر ملٹیپلائی کروں تو اور اگر پلس مائنس کروں تو پلس 32 بنے بڑی رقم پلس کیا تو اس کا مطلب یہاں پہ میں بڑی رقم کے ساتھ پلس لگاؤں گا اور چھوٹی رقم کے ساتھ مائنس لگاؤں گا تو ان کو دیکھیں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آنسر بنتا ہے مائنس کریں گے ایک کو پلس 32 بنتا ہے آپ لکھو سیونٹین ایکس سکیئر پلس 34 ایکس مائنس 2 ایکس مائنس 4 ایکل تو 0 ان دونوں کے ساتھ اس ٹرم کو سپلٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہم نے لیکنی ہے آپ ان دونوں میں کامن ایک کو سیونٹین ہے دوسرا ایکس کامن آجاتا ہے ان ٹرم دونوں میں ادھر ایکس بچ گیا ادھر 2 کیونکہ سیونٹین ٹرم سا 34 ہوتا ہے ایکس آرہی باہر آچکا ہے مائنس ایکس بچا اور آپ کو بتا جب مائنس کامن لہی تو اندر والی ٹرمز کے جو سائن ہیں وہ چیج ہوتے ہیں یہ مائنس کہا تھا تو یہ پلس کا ہو گیا اور دوسرا ایکس بچ گیا اب اس کے بعد یہ دیکھو مائنس یہ پھر سیم ہے یہ بھی سیم ہے اس مین کے ہماری فیکٹریزیشن ٹھیک ہو رہی ہے اب ان کو دیکھو یہ اس کے ساتھ ملاو سیونٹین ایکس مائنس 2 اس کے بعد ایکس پلس 2 ایکوڑو 0 اب یہاں تو سیونٹین ایکس مائنس 2 زیرو ہوگا یا ایکس پلس 2 زیرو ہوگا یہ مائنس 2 ادھر جائے کے پلس ہو جائے گا تو سیونٹین ایکس برابر آ جائے گا ٹو کے ایکس کی ویلیو نکال لیں سیونٹین ادھر ملٹیپلائی ہو رہے تر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹو آور سیونٹین ایک آنسر آگا ہے یہ یہاں سے ٹو پلس کے ادھر جائے مائنس کا ہو جائے گا ایکس برابر آ مائنس 2 یہ آپ کے آنسر دوسری میں نے یہ بات بتائی کہ جتنی ہائییس پاور ہوتی ہے بھیری اپلک ایکویشن اتنے آنسر آتے ہیں اس میں دو تھی تو دو آنسر آگئے سیونٹین سیٹ آپ کا کیا ہوا مائنس 2 اور سیونٹین یہ تا ہمارا قصر نمبر 2 پارٹ نمبر 3 اس کو ہم نے فیکٹرائز کیا نیکس سوال کے طرف چلتے ہیں اس کو پہلے سٹینڈڈ فارم میں لکھ لیں ایکس سکیر مائنس 11 ایکس یہ پلاس کہہ جہاں آگے مائنس 52 equal to 0 پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ سکیر والی ٹرم کو ملٹیپلائی کرنا ہے کون سٹینڈ کے ساتھ اب اس کے ساتھ کچھ نہیں مطلب اس کے ساتھ 1 ہے جب 1 152 سے ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر آئے گا 152 اب 152 کے پیر بنائے گیا پیر کس طرح بنیں گے ایک تو بن جائے گا 1 ملٹیپلائی 152 152 is equal to 152 2 multiply 76 is equal to 152 دوسرا پیر یہ بن گیا اس کے بعد 3 کے ساتھ دیکھو کہ 3 کے ساتھ یہ divide time ہو سکتی ہے 3 کے multiple میں نہیں آئی 4 کے multiple میں دیکھ لو 4 میں دیکھا لیا تو یہ 4 38 ہوتا 152 اس کے ساتھ 5 کے ساتھ divide کر دیکھیں proper ہوتا ہے نہیں ہوگا 6 کے ساتھ بھی 8 19 کا 152 یہ آپ کے پاس بن گئے پیر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیر بنانے کے بعد آپ نے آجائے x والی term کی طرف یہ دونوں کا کام آپ نے کر دیا x کی طرف آگے دیکھیں گی وہ کیا ہیں 11 آپ نے میں سے وہ پیر لینا جس کو پلاس یا مائنس کریں تو 11 بچے تو دیکھیں اس کو پلاس مائنس کرنے سے 11 نہیں بچھتا یہ فیکٹر گیا اس کو پلاس مائنس کریں کبھی 11 آنسر نہیں آئے گا اس کو کریں 38 میں سے 4 نکال لے پھر بھی نہیں آئیڈ کریں یہ دیکھو اگر 19 میں یہ ہمارا ریکوائیڈ پیر ہے جس کو ہم نے لینا ہے 8 ہے دوسرا 19 ہے اب سائن کی طرف آنا ہے کہ یہ دیکھو یہ پلاس کی تھی یہ مائنس کی تو مائنس پلاس کے ساتھ مٹیپلائی ہو تو آنسر آتا ہے مائنس مائنس 52 تھا اس کے بعد 11 ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس 11 ہے وہ مائنس کا آج تو ہمیشہ سائن وہی آتا ہے جو بڑی ٹڑڑ ہوتی ہیں تو اس کا مددب اگر یہ بڑی ٹڑڑ کے ساتھ مائنس لگاؤ چھوٹی کے ساتھ پلاس لگاؤ تو پھر ایسا possible ہے کہ جو مائنس میں آنسر آئے مائنس لیں مائنس پلاس ایس لکھ لیں مائنس نائنٹین ایس اور مائنس فٹی تو ایکوال تو زی رو یہ والی تم آپ نے ایکس کے ساتھ سکریٹ کر لکھ دونوں کے ساتھ ایکس لگاؤ ادھر لکھ دیا اس کے بعد کومن لیں این دونوں میں دیکھو کومن کیا آرہا ایکس ایکس کومن لیا باقی بچ ایکس کلاس ای مائنس کدھر سے نائنٹین کومن آئے گا وہ آپ کو یہ نظر آرہا رہا کہ نائنٹین کومن آجائے گا جب نائنٹین کومن آیا تو ادھر بچ ایکس تو آپ کو مائنس کومن آئے تو اندر سائن چیز ہوتا ہے 152 نائنٹین کتنے یہ دکھاؤ آئے آئے دیکھو آپ کا یہ پیر سیم آگے سمین آپ کی فیکٹرائزیشن ٹھیک ہوئی ہے اب آگے سمپل ہی کام ایکس مائنس نائنٹین لگ لو ایک ایکس پلاس ایڈ مالا پیر لگ اب یا ایکس مائنس نائنٹین زیرو ہوگا یا ہوگا شخص آگے آنس آگے 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 مائنس آگے آگے یہ تھا آپ کا آگے سی ہی آگے 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 بھی کی تو باقی ہم انشاءاللہ آج کے لیے لیے ہیں تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے دوسرا اگر کوئی آپ کا سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پور سکتے ہیں یا ڈسکرپشن کے اندر ورسپ نمبر ہے آپ وہاں پہ بھی اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے خدا فیس بیوانی